ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا معاملہ عدالت میں بھی گونج اٹھا ہے ججو نے اس پر کیا کہا آپ کے سامنے آج کی ہیرنگ رکھتے ہیں سات آرمی چیف کے خلاف بغاوت کا معاملہ ایسی خبر سامنے آگئی ہے جسے سن کر ہم سب کیا عمران خان بھی حیران ہوں گے یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے درخواستوں پر سامات ہو رہی ہے چیف جسٹیس عمرتہ بندیال کا صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سے مقالمہ ہوا کہ خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی درخواست دائر کی ہے گدشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی انہوں نے ایک سو دو افراد کی ٹرائل کی بات کی ہے وکیل عمران خان ایٹورنی جنرل نے کہا کہ میں آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں عدالت میں وزارت دفاع کے نمائندے موجود ہیں وہ مزید بہتر بتا سکتے ہیں ایٹورنی جنرل نے کہا کہ ابھی تک کسی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا میں آج بھی اپنے بیان پر قائم ہوں جیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے جسٹس منیب اکتر نے یہاں پر کہا کہ جنگی حالات نہ ہوں تو سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوتی ہے جسٹس منیب نے کہا کہ ایسا کیا ہے جس کا تحافظ آئین فوجی افسران کو نہیں دیتا لیکن باقی شہریوں کو حاصل ہے جسٹس یہیہ افریدی نے کہا کہ ملٹری کورٹس بھیجے گئے ملزمان پر سیکشن 2D1 لگائی گئی ہے یا 2D2 کل کے بعد اس معاملے کی وضاحت ضروری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی گدشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال بلکل واضح ہے کیا سویلینز کا افواج سے اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت دینے کی ثوابجدی اختیار کا استعمال شفافیت سے ہونا چاہیے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اوفیشل سیکرٹ ایکٹ دستیاب ہی نہیں اور ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں فہیم اختر کے مطابق سپریم کوٹ میں ملٹری کوٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب چیف جسٹس نے کہا کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہمارے پاس دستیاب ہی نہیں ہے سب باتیں یہ ہوا میں کر رہے ہیں تو اس ساری صورتحال سے لگ یہی رہا ہے کہ اب عدلیہ سختی سے ان چیزوں سے نپٹے گی آپ حیران ہوں گے کہ حامد میر نے کہا کہ عید کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ زیاہ کا دور لوگ بھول جائیں گے اس قسم کا کریک ڈاؤن شروع ہوگا اور فوجی عدالتیں پھر کھل جائیں گی کیونکہ اس سے پہلے ایسا زیاہ دور میں ہی ہو چکا ہے حامد میر نے یہ بات کی تو اس کے ساتھ ہی جب سپریم کوٹ نے فوجی عدالتوں کے معاملے میں بیانات دینا شروع کیے تو آئی ایس پی آر بھی میدان میں آ گئے اور واضح کر دیا کہ حامد میر کے بات ٹھیک ہے حامد میر کے سب کے خلاف ٹرائل شروع کر دیا جائے گا اب نام تو آئی ایس پی آر نے نہیں لیا لیکن واضح ہے کہ عمران خان کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے کہ عید کے بعد اب عمران خان کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن یقین کریں اس دفعہ ایسا نہیں ہونے والا اس دفعہ عوام ایسا ہونے نہیں دیکھی عمران خان کو عید تک کا وقت دیا گیا تھا اسی لیے تو حامد میر جیسے صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ عید کے بعد کیا ہوگا عید کے بعد لوگ زیاقہ دور بھی بھول جائیں گے ایسا کریک ڈاؤن شروع ہوگا تاکہ عمران خان ڈر کر ان کی باتیں تسلیم کر لیں لیکن عوام اوپر سے یہ کہتی ہے کہ اگر ہم زیاقہ دور بھول جائیں گے تو دنیا پھر ترکی کو بھول جائے گی جو وہاں کی عوام نے ریزیسٹنس دکھائی تھی تو ریاست کو اب عوام کے آگے جھکنا ہی ہوگا نہیں تو کافی نقصان ہو سکتا ہے اس ملکہ اب آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس پر حامد میر بھی بول پڑے ہیں اور ثابت کر دیا ہے کہ وہ ٹاؤٹ صحافی تھے اور ہمیشہ رہیں گے اب کل آئی ایس پی آر نے کہا کہ اب پیچھے ہٹا ہی نہیں جا سکتا سزا ملے گی تو ملے گی ثبوت مجود ہیں آڈیو ٹیپس مجود ہیں اب ثبوت کہا تو جاتا ہے کہ مجود ہیں لیکن کبھی دکھائے نہیں جاتے قوم کے سامنے رکھے نہیں جاتے فوجی عدالتوں کے انصاف کے حوالے سے لطیق خوصہ بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اس عدالت نے اس لیے سزا سنا دی کہ اس نے ایک تصویر لے کی جبکہ وہ تصویر ادارے کی میگزین میں پہلے ہی چھپ کی تھی اس طرح کا انصاف رحم کیا جاتا ہے تو ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ کیا یہ انصاف رحم کریں گے یا نہیں اب حامد میر نے کہا کہ آئی ایس پی آر کے بیان کے بعد صاف ظاہر ہے کہ معاملہ گھمبیر ہے اور مسلح بغاوت کا منصوبہ بنایا گیا تھا یعنی کہ ادارے میں بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی تھی جس کو نکام بنایا گیا حامد میر نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو مزید بھیانک تفصیلات سامنے آنے جا رہی ہیں یعنی کہ حامد میر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عمران خان نے ادارے میں بغاوت کی کوشش کی نو مئی کو بنیاد بنا کر اور آرمی چیف آسی منیر کو ہٹانے کی کوشش کی گئی جس کو نکام بنایا فوج نے تو یہ منصوبہ ہے اب اور الزام بھی فوج عدالتوں میں عمران خان پر لگیں گے یعنی کہ اگر ایک دفعہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کاروائی شروع ہو گئی تو فیصلہ پھانسی تک جائے گا اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کو شروع کیسے کیا جائے اور ختم کیسے کیا جائے اور اب محول بنایا جا رہا ہے حامد میر جیسے صحافیوں کی مدد سے